مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 10 ربیع الاول 1446 حجری بمطابق 13 ستمبر 2024 حسوی موضوع ہم نے تم کو تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے خطیب فضرت الشیخ اسامہ خیات حفظہ اللہ ترجمہ محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے امت کو دین اسلام سے نواز کر عزت بخشی میں اس پاک ذات کی اس کے عظیم احسانات و انعامات پر حمد کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں جس نے اپنے بندوں کو اپنی اور اپنے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا اور گناہوں وہ خطاؤں کے گڑھے میں گر کر اس کے حکم کی خلاف ورزی سے روکا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوقات کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے جن کی کامل ہدایت صاف ستری سنت کی گواہی دلوں عقلوں زبانوں اور قلموں نے دی ہے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر جو نیک اور نشان راہ ہیں ایسا درود و سلام جو سلسلے شب و روز کے ساتھ دائمی ہو اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کے لئے دین کو خالص کرو اور عمل کو بہتر بناو اس کی طرف رجوع کرو اس کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو جس دن دل اور نگاہیں الٹ پلٹ جائیں گی جس دن کی مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لئے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا اور تمام تر اختیار اس روز اللہ ہی کے ہوں گے مسلمانوں جب بندوں پر رب کی نعمتیں زیادہ ہیں اس کے احسانات متنوع ہیں اس کی نوازش عظیم ہیں تو یہ ایک ایسی شکر گزاری کی موجب ہیں جس کے بعد مزید نعمتیں حاصل ہوں گی اللہ کے درست دین اور سرات مستقیم کی ہدایت کی نعمت کے بعد سب سے عظیم نعمت وہ معزز ربانی نعمت ہے جو اس معزز نبی کی بعصد سے حاصل ہوئی جو بندوں کو اس کی عظیم کتاب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں انہیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں بشرت یہ کہ وہ نبی کی پیروی کریں اور انہیں جن باتوں کا حکم دیا اور جن باتوں سے منع کیا ان کو مانیں وہ رسول بندوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے مطالب و احکام بیان کر کے انہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے اس کی شریعت کو واضح کرتے ہیں جو اس نے مومنوں کے لیے مقرر کیا ہے اس طرح انہیں وہ گمراہی سے بچاتے ہیں جس میں پڑے ہوئے تھے اور انہیں تاریخی کے بعد روشنی دکھاتے ہیں اللہ نے فرمایا بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالی کا ایک بڑا احسان یہ ہے کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں انہیں پاک کرتے ہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل کی طرف سے اپنی قوم کے لیے انہیں کی زبان میں بھیجے گئے آپ ان کے نزدیک متہم نہیں تھے اور نہ وہ آپ سے اخذ کرنے سے کتراتے تھے آپ ان کے لیے غایت درجہ خیر خواہ تھے ہر اس چیز کی کوشش کرتے جس میں ان کے حالات کی رستی اور ان کی سعادت و نجات ہے آپ کو وہ چیز گرا گزرتی جو انہیں گرا گزرتی ان کے لیے خیر پسند کرتے ان تک خیر پہنچانے کی حد درجہ کوشش کرتے ان کی ہدایت کے حریص تھے ان کے لیے شرک و نا پسند کرتے اس سے انہیں متنفر کرتے یہ سب اس لیے کہ آپ ان کے لیے حد درجہ مشفق مہربان اور نرم تھے اللہ نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آئے جو تم میں سے ہیں جن کو تمہاری مزرت کی بات نہایت گزرتی ہے نیز اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسا کہ ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس کے لیے آپ دنیا و آخرت میں رحمت ہیں اور جس نے آپ کی پیروی نہیں کی اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا اور اس پر پتھر کی بارش ہوگی جو سزا پچھلی امتوں کو ملی اس لیے اپنی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تمام حقوق پر مقدم ہے اس میں سر فہرست اس بات پر ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول اللہ نے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اسی طرح اس بات پر ایمان لانا کہ آپ شفاعتِ کبرا والے ہیں جس سے انوالعزم رسول دستبردار ہو جائیں گے اللہ کے بندوں امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے آپ کی محبت ہے ایسی محبت جو باپ بیٹے اور تمام لوگوں کی محبت فرFائق ہو جیسا کی حدیث میں آیا ہے بخاری اور مسلم نے اپنے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور جیسا کی اس حدیث میں آیا ہے جسے بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے آپ نے فرمایا نہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اب اللہ کی قسم آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تم کامل ایمان والے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو صادق ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت کی علامت اس پر ظاہر ہو نہیں تو ایسا دعویٰ ہوگا جس پر کوئی دلیل نہیں اور محبت کے دعوے کی سچائی پر دلالت کرنے والی برہان چند علامتوں اور نشانیوں میں جلوہ گر ہوتی ہے ان میں اہم ترین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء آپ کی سنت پر عمل تنگی وہ آسانی اور پسندیدہ وہ نہ پسندیدہ ہر ایک معاملے میں آپ کے آداب سے آراستہ ہونا خواہش نفس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ترجیح دینا آپ کے دین کی مدد کرنا آپ کی سنت کا بچاؤ کرنا آپ کی شریعت کا دفاع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکسرت ذکر کرنا کیونکہ جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا بکسرت ذکر کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا خوب مشتاق ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں سے آپ پر بکسرت درود پڑنا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا جیسا کی صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے بطور خاص جگہوں پر جہاں درود پڑنا مستحب ہے جیسے دعا کے آغاز و اختتام پر آزان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے پر جمعہ کے روز و شب اور تشہد میں اللہ کے بندو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لوازم میں سے ہر معاملے میں آپ کی اطاعت ہے اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد سرتابی نہ کرو اور اللہ تعالی نے خبر دی کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ اللہ کا فرما بردار ہے جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی کیونکہ آپ اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا اور اسی چیز سے منع کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا اللہ کا فرمان ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی اور فرمایا جو کس رسول تمہیں دے وہ لے لو جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ اللہ سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور فرمایا کہہ دیں اللہ کے مطیع بنو رسول کے تابع فرمان بن کر رہو لیکن اگر تم مو پھیرتے ہو تو تم خوب سمجھ لو کہ رسول کا پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا وہ ذمہ دار ہیں اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے ورنہ رسول کی ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء پیروی آپ کے طریقے سے رہنمائی لینے آپ کی سنت پر چلنے تمام معاملات میں آپ سے فیصلہ کرانے اور آپ کے فیصلے سے راضی ہونے سے آپ کی اطاعت پوری ہوتی ہے اللہ کا فرمان ہے پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتے ہیں اور پیروی اختیار کرو اس کی امید ہے کہ نبراہ راست پالو گے اللہ کے بندو اس اتباع کی سب سے بڑی تاثیر اور اس کا بہترین سمرہ یہ ہے کہ خیر الولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اس لیے اس سمرے کی حفاظت کرنے اس شفاف بدلہ اور کریمانہ عجر و ثواب کو برقرار رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ انسان اس چیز سے محتاط رہے جو اس کی زد ہو یا اس میں کمی کرے جیسے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تبدیل کرنا اللہ نے فرمایا جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہوں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے حضرت عرباف بن سالیہ رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی اور حاکم کی سمع و طاعت کا حکم دیتا ہوں چاہے وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا اس لئے تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اس پر مضبوطی سے قائم رہو اس کو اپنے داتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچو کیونکہ دین میں ہر نئی ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور جو شخص دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے گا یا اپنی طرف سے کوئی ایسی شریعت بنائے گا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے تو وہ عمل مردود ہے اور غیر مقبول ہے جیسا کی صحیح مسلم میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی مناسبت سے جو بھی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور وہ خیر القرون میں موجود نہیں تھا تو وہ بدعت ہے ضروری ہے کہ اسے اٹھا کر پھیک دیا جائے اسے لیا ہی نہ جائے گرچہ وہ عرف عام میں رائج ہو اور لوگوں نے اسے اچھا سمجھ لیا ہو اور وہ لوگ اس کے عادی ہو گئے ہوں کیونکہ تمام بھلائی سلف کی پیروی میں ہے اور اس امت کے بعد کے لوگوں کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے اس کے پہلے لوگوں کی ہوئی تھی اللہ کے بندو اللہ سے درو ثابت شدہ مشروع عمل کو کرنے کی کوشش کرو بدعت کے پیچھے کھیچے چلے جانے سے بچو کیونکہ عبادت صرف اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جسے اللہ اس کے رسول نے مشروع کیا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے اللہ عز و جل سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کی بخشش ماتا ہوں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس کے طریقے سے ہدایت یا افتگان نے ہدایت پائی میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اس نے اپنے بندوں کے لئے دین کو مکمل کیا جس کی راہ پر کامیاب ہونے والے گامزن ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ صادق و امین ہیں اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کے آل و اصحاب پر رحمتیں اور سلامتیں نازل فرما اور لوگوں پر جوتار قیامت اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں اما بعد اللہ کے بندوں یقیناً اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو واجب قرار دیا اور اس بات کو واضح کیا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہر مؤمن کے لئے آپ سچے آئیڈیل ہیں جس کے ذریعے گمراہی سے بچاؤ ہوتا ہے اور اس رضا کا حصول ہوتا ہے جس کی امید کی جاتی ہے جو جنت کے بلند درجات تک پہنچاتی ہے فرمانِ الہی ہے یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور بکسرت اللہ تعالی کی یاد کرتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے بہترین طریقہ ہے جسے وہ شخص تھامتا ہے جس نے اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کیا اور اس کی محبت اور رضا کے لئے وسائل اختیار کیا یقیناً وہ مکمل ترین ہدایت اور قیامت کے دن کے لئے افضل ترین توشہ ہے اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ان کی سنت کو تھام کر ان کے طریقے پر چل کر ان کے اخلاق کو اپنا کر ان کی خوبیوں سے آراستہ ہو کر ان کے حکم کی مخالفت کرنے اور دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچ کر وہ ہر اس کام کو انجام دو جس کے ذریعے تم اللہ کے رضا تک پہچ سکو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ سبحانہ نے فرمایا اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم پی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اے اللہ تو راضی ہو جاؤ چاروں خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین سے اور ان سے جو تا قیامت اچھی طرح ان کی پہروی کرے اور ہم سے بھی راضی ہو جاؤ اپنے عفو کرم جود و احسان سے اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کے حفاظت فرما اپنے موحد بندوں کی مدد کر مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے ان کی صفوں کو متحد کر ان کے سربراہوں کی اصلاح کر حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر دے اے رب العالمین اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو امن و اتمنان کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن عطا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے امام و ولی امر خادم حرمین شریفین کی حق سے تائید کر اور ان کے لئے نیک مشیر مہیا کر اے دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو اے اللہ انہیں ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر اے اللہ ان کی حفاظت کر ان کے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اور اوپر سے اور ہم تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے سے حلاک کر دیے جائے اے اللہ ان کا معین و مددگار موئید و حامی بن جا اے اللہ اپنے دشمن اور ان کے دشمن کی گریف فرما اے ذوالجلالی والکرام اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر بلائی میں اضافے کا بعض بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے دلوں میں تقویٰ ڈال دے انہیں پاک کر تو ہی بہتر پاک کرنے والا ہے اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر بنا اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری عافیت کے پھر جانے یک لخت تیرے عذاب کے آ جانے اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے ہمارے مردوں پر رحم فرما ان چیزوں میں ہمارے آرزوں تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہو اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کی تمام آل و اصحاب پر والحمد للہ رب العالمين